نمستے آپ سبی کا سوگت ہے آج کے سائن کالین سنسکرن میں آج ہمارے دیش کے دوسرے پردھان منتری لال بہادر شاستری جی کی پونیتی تھی ہے بھگوان ان کی آتما کو شانتی ایم سبگتی دے آج ہمارے ساتھ انوش دھر جی ہیں جنہوں نے شاستری جی کی مستیو کے اوپر پستکٹ کی ہے تو انوش سے ایک بار پھر سے ہم اس پر بات کریں گے آج کی پچھلی بار ہم نے جو بات کی تھی اس سمیں شاستری جی کے پریوار کے سنجینات جی بھی ہمارے ساتھ تھے تو کیا آپ جو ہمیں ابھی تک پتا ہے اس میں اس جانکاری میں کچھ اور اضافہ ہوا ہے کیا سر اگر پہلے کے سامنے سے دیکھیں گے تو بہت کوئی جانکاری ہے مطلب میری کتاب آنے کے بعد سے جی اس میں میں اپنا خود کا بھوپو نے بجاتا ہوں لیکن یہ کہ یہ شاستی والے کیسے میں ایک لوٹا آدمی جس نے کتاب لکھی ہے تو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں لکھی کوئی یہ پہلی ایک پراپر کتاب ہے جو ان کی ڈیٹھ نسٹری کے پر ہے اور مجھ سے پہلے کوشش کی گئی تھی ان کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے ستار پٹل کے سپوٹر نے کوشش کی تھی تو میرے سے جتنا بند پایا اور یہ دوہزار اٹھارہ انیس کی کتاب میں بھی آئی ہے میں نے اس میں ڈال دیا اس کے بعد سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے صرف ایک اپ ڈیٹ ہے جو ہم لوگ نیکھا سے پروگرام کے آخر میں ڈسکرشن کریں گے وہ سرکار کے موڈی جی سے جوڑا ہو رہا ہے لیکن اس کے لئے اور کوئی نئے اپ ڈیٹ نہیں چیز کیونکہ کیونکہ ایک بڑا یہ جو پورا جو کیس ہے شاستی جی بھالا کیونکہ اس پر جو میرا دھیان کیا تھا میں تو سباش پوسٹ کے کیس کی بیچے لگا تھا اور آپ کو اچھی سے پتا ہوگا سر میرا جنم گوا تھا بابو کلونی کے اندر میں تو میں وہی پیدا ہوا تھا تو ڈلی کے اندر تو یہ بابو کلونی میں ہم جب لوگ شام کو لوگ بیٹھ کے گپیں ہانا کرتے تھے لوگ بڑے بوڑے سارے کے سارے تو یہ الگ الگ میسٹریہ نکل کے آتی تھی ہم سنتے تھے اپنے گھر کے بجرگوں سے کہ کون کیا ہوا کون کدھر مارا کون سی کہانی ادھر کی ہے تو یہ جو پولٹیکل ڈامین میں جتنی آپ کی میسٹریز ہیں اس طرح سے دو بڑی میسٹری آپ کی نیتہ جی کی اور لالبادو شاستی کی نکل کے آتی اور شاستی جی کی ڈیتھ میسٹری کو ان کے پریوار نہیں سباش پوسٹ کے ڈیتھ کیسے جوڑا ہے کلنم کلنہ پیشلی بار بھی سنجان آتی سیم بکھل سے آپ کے پروگرم میں انہوں نے بھی ریفنس دیا اس بات کا تو یہ کہیں نہ کہ اس کیسے جوڑا تھا تو میرا اس کیس میں میرا جوڑا ہوا باش پوسٹ کی وجہ سے لوگوں نے مجھے بولیا اس کے بارے میں یہ دوسری دوسری والی یہ میری کتاب میں یہ تو شاستی جی کے یہ والی تو سر یہ اکلوتی کتاب ہے جو شاستی جی کی ڈیتھ پر لکھی گئی ہے میں نے اس میں سارے فیکٹس جو ان کی ڈیتھ کے بارے میں کون کون سی تھیوریاں ہیں کس تھیوری میں کتنا دم ہے وہ سارا کا سارا اور کیا ہمیں کرنا چاہیے وہ سب ڈال دیا تو اس کے اوپر نیچے آپ کو کوئی اور کتاب نہیں ملے گی اس اس دی آنڈی بک انگلیش دی جنوں میں ہے ماراتی ڈیشن دیس کا ہوگا تو اس کے لکھنے کا قارن یہ تھا کہ یہ میں نے پھر ہم نے سوچنا کہ عدیکار میں ہم لوگوں نے سماش پوسٹ والے کیس میں دو ہزار چھے سے سرکار کو تنگا نشور کر دیا تو ان سے ہمیں میں نے شاہتی جی کو لے کر کے میں نے سوچنا کہہ دکھا رہا ہے پہلی بار ایک ان سے ویدیش منتر آلے پدہ منتری قرآلے سے جواب مانگا تو وہاں سے ان کا جواب لیڈا میڈ آیا منا کر آکے ہم مشہ نہیں دیں گے تو یہ ایشو وہاں پہ ریبوٹ ہوا پہلی بار کر کے تو میں نے اس کے بعد میں کچھ آرٹیکلز لکھے تھے اس کے بارے میں ڈیلیوں میں ہوں گے سوراجی میں ہوں گے میں بتا نہیں لیکن ڈیلیوں میں آرٹیکلز میرے ہیں تو وہ ان سے ان میں نے کافی انسائٹ فول طریقے سے کوئی اس کو سمجھایا تھا تو دو ہزار سترہ ڈھارہ میں میں نے ایک اکنی ہوتی جی نے مجھے فون کیا کہ وہ ایک مجھ سے ملنا چاہتے ہیں وہ فلم بنانا چاہتے ہیں شاسی جی والے کس میں تو میری ان سے ملاقات ہوئی تب مجھے معلوم چلا کہ وہ فلم بنا رہے ہیں بعد میں جا کے اس کا فلم کا نام تاشکن فائلز اس کا رکھا گیا تو جب ان کے ساتھ میں نے جڑا ہوا ان کو میں نے جو میں کر سکتا تھا کیا ان کے ساتھیں ملے تب مجھے لگا کہ یہ اب جب فلم آنے والی ہے اس کے اوپر اور فلم ہے میرا بھی یوگدان ہے تو شاید ایک ایک چھوٹی سی کتاب اس پر اگر پاسیبل ہو تو میں لکھ سکوں اس پورے کیس کے اوپر کیونکہ اس شاسی جی والے کیس میں جیسے نیتا جی والا کیس اس میں کافی کتابیں ہیں کافی کچھ ہیں چاہاں کیسی بھی ہوں لیکن ہیں لیکن شاسی شاسی والے کیس میں کوئی کتاب اس وقت نہیں لکھی گئی آس یہ پہلی کلوٹی کتاب ہے مجھ سے پہلے جو جس ویکتی نے کوشش کی تھی وہ ان کا نام تھا دائیا بھائی پٹیل یہ دوسری فوٹوگراف چاہاں آپ کو میں نے بھیجی ہے یہ دائیا بھائی پٹیل صدار پٹیل کے سپوٹر تھے تو پیتا نے ان کو کہا تھا کہ زیادہ نام میرا یوز نہیں کرنا ہے انہوں نے شد اتنا ڈاؤن پلی کیا کہ اتنے سال تک وہ ممبر او پارلیمنٹ رہے ہیں دائیا بھائی پٹیل اور ہم کو نہیں معلوم کی صدار پٹیل کے اکلوٹے سپوٹر تھے وہ دائیا بھائی پٹیل ان کی آپ جو فوٹوگراف دیکھیں گے تو جو منی بین جو ان کی بہن ہے دائیا بھائی کی منی بین کے سامنے کھڑے ہیں شکلیں پوری ملتی ہیں تو انہوں بھائی بہنوں کی تو انہوں نے انہوں نے نینٹین سیونٹی میں بھائی بھائی پٹیل تک لوگوں نے اس میں حصہ لیا تو انہوں نے کمپائل کر کے ایک انیسی کشن کر کے ایک بکلٹ نکالی ہے اسی نبے پنے کی ہوگے کم سے کم کتاب تو نہیں بہتتے ہیں لیکن بکلٹ ہے اس بکلٹ کو دھوننا ہے بڑا مشکل ہوگی یہ بکلٹ مجھے ملی نہیں بھائی 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 ڈلڈی کے اندر اور ڈلڈی کے اندر وہ شاسری بھ還 ہی بولے زیادہ وہاں پہ نہیں ہیں پھر بھارت کی جو نیشنل لیبری ہے وہ کلکتہ میں وہ دلی میں نہیں ہوں گے جو کہ جمانے سے وہ یہاں بھی تک باپیس دیکھے نہیں آئے وہاں میرے خاصے ہیں ملینز او بکس پڑی ہیں مطلب آلاغ آلاغ بیسمنٹ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی دنیا جہاں میں گیا ہوں ہوں ہاں بکلٹس بھی گیا رہا ہے کچھ ہے کچھ یہ اس کا وہاں بھی جگر نہیں ہے تو بڑی مشکل سے میرے ایک ملتر امریکہ ہمیں پروفیسر ہیں انہوں نے ڈھونڈ کر کے مجھے وہاں سے یہ پکڑایا تو میرے کو یہ ریفنس میں آگیا تو یہ کتاب میرے اکانے سے گائب کر دی گئی یہاں سے جانبوچ کے کیونک یہ ہر طرح کی بکلٹس اویلیبل ہے کیونکہ یہ بکلٹ اویلیبل نہیں ہے بلتی نہیں گئے اس میں ایسا کیا ہے اس کا ایک کارن لکھنے کا ایتا ہے جس سباش پوست پہ جو لوگوں نے لکھا ہے تو سر مٹیل کچھ لکھنے کے لیے ہونا چاہیے میں کس پہ لکھیں گے آپ لوگ تو سباش پوست پہ تو دبا دب دو تین کمیشن ایف انکواری بن چکی تھی سنسطر تک آتے آتے ہیں اس کی ریپورٹیں اویلیبل تھیں آگے کس میں چلیں گے ہمارے سے ہمیں نیتا جی کو دے کر کے دنیا بھر کے پیپرز اویلیبل ہے بھارت میں ویدیش میں لوگ کھل کے باتیں کرتے ہیں لیکن شاسی جی کے بارے میں کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے اور سرکار کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی تھی سب سے جو بڑی سٹیٹمنٹ دی گئی ہے وہ نینٹین سیونٹی میں دی گئی تھی بانگلیش وار سے بلکل تھوڑا پہلے اسی ٹیپ پہ ڈیسنبر میں کھا اسی دوران دی گئی تھی گلتی کے چار پانچ پندے کی ہوگی that's all government of india نے ان چار پانچ پندوں کے ڈیٹیل کے علاوہ کچھ بھی انفرمیشن آسو کا پھر نہیں کی اور اس کو لے کے باوال پارلیمنٹ میں سن چھاسٹ میں مچا ہے پھر مچا ہے نینٹین سیونٹی میں اپریل میں اور سیونٹی ڈیسنبر میں اس کے بعد کبھی یہ مدہ پارلیمنٹ میں نہیں چھایا صرف سن ستر کے دشک میں ہی ہلکا سا یہ مدہ اچھلا تھا نینٹین سیونٹی میں دشک کے ستر اس کے بعد کبھی یہ مدہ لوگوں نے چھوڑ دیا اس کا مطلب اس کے کوئی باتچیت لوگ نہیں کرتے اور کوئی ایکٹی مطلب ان کی فیمیلی نے بھی بہت ایکٹیوٹی نہیں دیکھا اس کے بولے کرتے اگر وہ بھی سمیہ پہ اگر کوٹ میں چلے جاتے کوٹ کیس کر دیتے تو شاید کچھ ہوتا تو کبھی شاسی جی کے سپورٹرز نے کبھی جو نیتا جی کی سپورٹرز نے جو کرا وہ انہوں نے نہیں نہیں چاہا تو یہ کیس مہیں کمہیں کا دبا کا دبا رہا گیا اب اس کے کھلنے کے اثر نہیں کے برابر تو یہ تو یہ کیس پیچھے رہا گیا لیکن عام جنتا میں دھارنا سب لوگوں میں ہے کہ کچھ نہ کچھ بڑا کھوئی تھی کیس کے اندارے یہ جو پستق دیا بھائی پٹیل اس میں انہوں نے انگلی اٹھائی ہے رشن کے پر اور اب بھرہ سرکار کے پر ان کا مانا تھا کہ رشن نے ان کو مروایا ان کا یہ لبا لبا ہے پوریوں کا اور سرکار کو وہ لپیٹے میں لے رہے کہ یہ سرکار کیونکہ چوب بیٹھی ہے تو ان کے ساتھ میں نہیں ہے تو یہ ان کا بھی سکھنی ان کا لبا لبا ہے اور آپ نے اپنی پرسک کا کون کون سی تھیوریز ڈسکس کیا سب میں نے پہلی چیز میرا جو میرا تو آپ میں بڑا سسٹمیٹیکلی چلتا ہوں گر تو میں یہ جیونی نہیں ہے کہ ان کی شاسی جی کی یہ ان کی ڈیتھ میسٹیوے کتاب تو پوری کتاب میں آپ کو ان کے بارے میں ملے گا تو میرا جو وہ یہ تھا کی جو ہمارا سرکاری جو ہمارا جو افیشل ویو ہے کہ شاسی جی کی ہارٹ اڈیک سے ڈیتھ ہوئی تھی ہارٹ کے لیے ہارٹ جو بھی کہتے ہیں مجھے وہ ان کو ہوا تھا اب شاسی جی ہارٹ کے پیشن تھے اس میں کو ڈسپیوٹ نہیں ان کو دو چھوٹے ہارٹ اٹیک پہلے ہو چکے تھے ایک تو پی ایم منہ کے اکدام بعد بھی ہوا تھا اور ایک پیش میں ہوا تھا تو شاسی جی ایک ہارٹ پیشن تھے اور یہ ہی کہا تھا کہ ان کو تیسرا یہ فیٹل ہارٹ اٹیک ان کو تاشکن میں آ گیا اور ہارٹ اٹیک کہا ہے کہ وہ کس کو کم آ جائے کسی کو پاتا نہیں ہے لیکن ان کے خاص کر پریوار کے لوگ اور ان کے ساتھ میں بہت جڑے ہوئے لوگ جیسے ان کے بہت بہت بڑے سپورٹر سے ڈردیش کڈیشیا جی اور جو کانگوش پردیش کے چیف تھے ڈلی کانگوش پردیش کے چیف بوا کتے تھے پرانے جمانے کے لیدہ تھے نہیں اور بہت اور بھی بہت سائے لوگ کانگوش کی لوگ سے زیادہ تھا انہوں نے سم نے کھلنم کھلا اس بات کو بولا ہے کہ ان کو مارا گیا ان کو جہد دیا گیا اور فیملی اور خاص کر ان کی جو میسیز تھی لیلیتا شاسی نے کھلنم کھلا سیٹمنٹ دیا کہ میرے اسبن کو مارا باقی کے فیملی کے لوگوں نے ہی بات بولی ہے ابھی تک بولتے ہیں تو وہ تو پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان کی بات میں کتنا جوڑ ہے پرابلم یہ ہے کہ تاشکن میں کیا ہوا اس کی ہم کو جانکاری صرف سرکار کی ضرور مل رہی ہے اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ آپ کو ویریفیکیشن کرنے کا سکوپ نہیں ہے کیونکہ پانچھے لوگ تھے جو گوا تھے ان کی ڈیتھ کو شاسی جی دس جنڈری 1966 کو شام کو آڑ بجے کے آس پاس میرے خواہد سے ان کی کوئی تاشکن کا وہ سمیلن وہا تھا تو وہ ختم ہوا ہے رات کو دس بجے کوئی پارٹی وارٹی وہاں پہ ہوتی ہے ان کے لئے وہاں پہ شاسی جی بلکل خوش مزاز ہوتے ہیں بڑے اچھے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں رات کو دس ساڑے دس بجے کے آس پاس وہ اپنے داچہ میں ان کو رہنے کا انجام کیا تھا جو ہمارا بھارت کا پورا ڈیلیگیشن وہاں گیا تھا ہمارے ویدیش منتری ہمارے ویدیش سرچیو گرہ سرچیو گرہ منتری سب لوگ وہاں مضبور تھے وہ زمانے دیفنس میسٹری وہاں تھے اور شاسی جی وہ سب لوگ وہاں پہ ان کو تو رکھا تھا ہوتل کے اندر اور یہ ہوتل کے دور ایک داچہ تھا سپیشل ایوب خان کے لیے داچہ الگ تھا یہاں تک مجھے پتہ اور ان کو بھی الگ سے ایک الگ سے ایک وہاں نے بلا دے رکھا تھا بلا میں پانچ سات لوگ تھے کچھ دو تین رشن کوک تھے ایک انڈین کوک تھا محمد جان جو بیسے ایمپلوئی تھا ہمارے ایمبیسٹر کا ایمبیسٹر تھے ہمارے ٹی ایم کول صاحب ٹی ایم کول صاحب اندرہ گاندی جی کے لیشن میں لگتے تھے پرانے بڑے خاصم خاصے پنڈ جی کے ٹائم سے اور اس کے لائے وہاں پہ داچہ ایمبیسٹر کے اندر جو شاسی جی کے ساتھ نے ایک کے ڈاکٹر آرینج چک جو ان کے ڈاکٹر تھے بہت پرانے یہاں سفدرجنگ ہسپیٹل میں ایچوڈ بھی تھے انٹرل میڈیسن کے دپارچمنٹ کے اور ان کے ساتھ ایک تھے جگرنات ساہے پرویٹ شکریٹری ہو گئے ایم ایم شرما وہ بھی ان کے پرائیویٹ جو سیکیورٹی ٹائپ ہو گئے ان کے ایک اس زمانے میں تو یہ آپ کی یہ سیکیورٹی زیادہ تھی نہیں تو ایک آر کپور سیکیورٹی انچارج تھی تو موسیقی وہ آئی بی کے آدمی رہاں گئے کیونکہ ان سے پہلے جسی دتہ وہاں پہ تھے وہ آئی بی کے جوانڈریکٹر تھے تو اگر دتہ ساپ کے بعد اگر یہ آئے ہیں تو ہی موس بھی آلسو جوانڈریکٹر ان آئی بی آر کپور تو آر کپور وہ سیکیورٹی انچارج اور ان کے ساتھ نے ایک ان کا رامنات نام کے ان کا اٹینڈنٹ تھا جو شاسی جی کا بہت ٹائم سے لگا تھا تو وہ کہانی یہ بولی جاتی کہ رات کا جب ان کو اگلے دن یہ گیارہ تاریخ کی صبح کو ان کو بھارت اپس آنا تھا اور رات کو بارہ بجے کے آس پاس شاسی جی سوتے ہیں اس کو کھانا مانا کھاتے ہیں کھانا ان کو اندر سے کھانا محمد جان نے بنایا تھا ڈیلیور کرنے والا رامنات تھا وہ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے شاسی جی نے کہا کی لائٹے پھجا اور میں جا رہا ہوں میں سو رہا ہوں اور اس کو رامنات کو کمی سے باہر کر دیا ساڑھے بارہ کے آس پاس کی بات ہے اور باقی لوگوں نے سمان پیک کرنا شروع کر دیا کہ کل اگلے دن سبین کو نکلنا تھا تو وہاں پہ ان کی اس ٹیسٹمنی ہے جگنات سہائی کی اور ایم ایم شرما کی اور آر کپور کی سرکار کی تھو کہ رات کو ڈھیڑ بجے دیکھا تو شاسی جی دروازے پہ کھڑے گیا تو نائیت گون میں چل کر کے وہیں آگے تھوڑا سا ان کو شکل سے لگا تھا کہ تکلیف میں اب بولا ڈاکٹر اور اگزم سے موڑ گئے تو فٹک سے انہوں نے جا کر کے کپور نے پکڑا ان کو اور ان کو لے گئے واپس اور تیسرا آدمی میکہ سے ساہی جو ہے بھاگا کہ وہ ڈاکٹر جو صاحب تھے وہ فرسٹور میں سونے چلے گئے تو وہاں سے وہ ڈاکٹر چک کو لے کر کے بھاگا بھاگا آیا تو ان کو اگزم سے خانسی بڑی جور سے اور چھاتی میں بہت تکلیف تھی اور ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو شد لگیا کہ یہ بچیں گے نہیں تو وہی رو پڑے تو شاستی جی بول دے کہ او میرے رام او میرے بھگواں او میرے رام او میرے باپ او میرے رام او میرے باپ یہ ان کے شب تھے اور کچھ نہیں انہوں نے بلا اور یہ بھی رو پڑے کہ بابو جی آپ نے مجھے موقع نہیں دیا یہ ڈاکٹر چک کے شب دیں ان کو لوگ سب بابو جی بولا کرتے ہیں سارے سٹاف والے سب ان رشن سابو آگئے اگلے دن صبح آٹھ بجے کے آس پاس انہوں نے باڈی کو انہوں نے ڈسپیچ کر دیا یہاں پر اور دہی بجے گیارہ بجہ دہی بجے گیارہ تاریک کو بھارت پر باڈی آگئی تو پروبلم یہ ہے کہ اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا یہ تو میں نے سوچنا کے ڈیکار میں انہوں نے مجھے بتا دی کہ پوسٹ مارٹم نہ یہاں پر ہوا نہ بھارت میں ہوا تو اگر کوئی جہر کا الیگیشن دے رہا تو ہم ساپت کیسے کریں تو میرے پاس میں بہت تھوڑا مٹریل ہے وہ کام کرنے کے لئے مٹریل یہ تھا کہ شاستی جی کی میں نے ڈیڈ باڈی کی فوڈوگرپ اٹھائی تو ڈیڈ باڈی کی فوڈوگرپس ہیں تاشکن میں ہے بلاک این وائٹ میں کلوز اپ ہے تھوڑا پیچھے سے بھی ہے اور اس کے بعد میں ایک امریکہ میں لائف میکزین آئے کرتی تھی مجھے مانے میں بہت سندر فوڈوگرپس کلر کھنچا کرتے تھے تو لائف میکزین میں بہت ان کی کلیر کلر پکچرز ان کی اٹھائی ہیں جب وہ دلی میں ان کو لائے گیا تو دلی میں لائے گیا تو جو آج کل کا ٹین جنپت ہے وہی شاستی جی کا آفیس تھا ٹین جنپت پہ اور ٹین جنپت کے بلکل سات والی کوٹھی جس کو آج کل من موتلیال نہرو مارک کہتے ہیں اس کے بیچ میں بلکل راستہ کھلاوا تھا آج کل وہ شاستی جی کا میوزیم ہے وہ ان کا گھر تھا اور اسی کوٹھی سے آپ پیزل چلیں گے تو آج کل دیوار کھڑی کرتی لیکن پہ دیوار نہیں تھی تو ٹین جنپت پہ سیکشلی شاستی جیز آفیس تو وہ باڈی کو لائکے انہوں نے وہاں ڈسپلے کیا اور اس کی کلر فوٹوگرافز لے گئے پھر میں نے کیا کہ میں نے یہ ساری فوٹوگرافز سے کٹھی کری تین چار وہاں کی اور یہاں کی اس کے علاوہ جو فیملی نے کیا سٹیٹمنٹ دیا کی باڈی کنڈیشن کیا تھی وہاں پہ جیسے کی ان کے میسیس نے بات میں سٹیٹمنٹ دیا ہے کی شریر کی حالت ایسا شریر فوال کیا تھا کہ ہم کو بنیان ویگارہ کو پھارنا پڑا تھا پرتا نکلنے کو نہیں گفورا تھا تو اس نے کہا میں نے ڈیٹا نکالا پھر اس کے بعد تاشکرنے کیا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر چوگ آئے جب وہ نہیں بچے تو پھر وہ رشن ڈاکٹرز آگئے رشن ڈاکٹرز نے کیا کیا پھر جب وہ نہیں بچے تو ان کے باڈی کو ایمبام کیا گیا سرکار نہیں بولا تو ایمبامنگ کرنے کے لیے کون سا آپ لوگوں نے لیکوڈز مال کیا کتنا کونٹیٹی تیز کی یہ سب ڈیٹا میں نے ایک اٹھا کر کے میں نے آڑ دسٹ فورنسک پیتولوجیسٹ سے باتچیت کر لی اور فورنسک فورنسک پیتولوجیسٹ وہ ہوتے ہیں جو پوسٹمارٹم کرتے ہیں مرنے کے بعد اور اس میں کوئی توکسیلوجی کا ایکسپورٹ ہے کوئی جہر کا ایکسپورٹ ہے اور بٹ اسینچلی سارے کے سارے پوسٹمارٹمال ڈاکٹر تھے سب دس کے دس آٹھ دس کے لوگوں نے سب نے مجھے بولا یہ جہر ہے یعنی یہ یہ اس نہ پوسیبل تین چار ڈاکٹر اس میں سے ایسے تھے جنہوں نے ایک نام آپ کو میں بتاؤں گا پر آف در ریکارڈ بتاؤں گا کس نے کس نے کنفرم کیا کہ وہ تھا اور اس کے علاوہ لیکن اس میں سے تین لوگ تین یا چار ڈاکٹرز نے مجھے رائٹنگ میں سٹیٹنگ دیا تو اس میں سے ایک بہت جانے مانے کلکٹا میں بنگال میں ہمارے ڈاکٹر گپتا ہے وہ اچو ڈی رہ چکے وہاں کے فرنسک پیتولوجی ڈپارٹمنٹ کے تو ان کیا ریٹن سٹیٹمنٹ انہوں نے ریزنگ بتائی جسے فر ایکزامپل وہ باڈی کالے ہونے کے باڈی بلوشت پڑ گیتی بہت ساری بلوشت ہوتی جب ہیموگلوبین باڈی سے کم ہو جا رہے تو ہیموگلوبین کم ہونے کے دو ہی کارنہ جہر ہے یا پھر آپ کے باڈی میں گھوٹ کے مارا گیا اوکسیون کا پرواہ رک گیا اور اعلیٰ اعلیٰ پرابلم جسے جب انہوں نے باڈی کو دیکھا تھا ترونے یہاں پہ جو ان کی فیملی کا لوگوں کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک تو پیچھے یہاں گردن کے پیچھے چھت تھا اور اس چھت سے وہ کہہ رہے خون لال لال سا نکل رہا تھا اور سارے ان کے ٹوپی ووپی اور سارا تولیا وولیا سب خون پہ لگ پڑتا تھے ایک پیٹ کے نیچے یہاں پہ کٹ کا مارک تھا اور یہ کہتا کہ ایسے وی شیپ ایسے بنی تھی بلیک سی رنگ اور باڈی بلکل سٹیف ہو گئی اور باڈی بلوٹ کر گئی تھی تو ایک فرانسیک پیتالوجس نے جو مجھے ریٹنگ میں لکھی دیا انہوں نے مجھے بتایا کہ باڈی جو بلوٹ کرتی ہے خاص کر گرمی میں بھی 48 گھنٹے لگ جاتے ہیں یہ سردی کا ٹائم بلوٹ کر گئی ہے وہ جس باڈی کو رسیہ کے ڈاکٹر نے امبام کیا رہے اور رسیہ کے جو ایکسپرٹ ہیں امبامنگ میں رسیہ بہت جبادس ایکسپرٹیز ان لوگ کی اگر آپ کو یہ پتا ہو آپ نے دیکھا ہوگا لینن کی باڈی کو انہوں نے رکھا باڈی کی تک اور لینن کی اور اس کی اسٹالین کی باڈی کو دیکھتا ہے جیسے کل پرسون کی ڈیتھ ہوئی ہو اتنی کلیر باڈی انہوں نے سنبھال کی رکھی آستا تو وہ اتنے بڑے اگر رسیہ ایکسپرٹ ہیں امبامنگ کرنے میں کہ سو سال بعد باڈی بلکل انٹیکٹ نظر آ رہی ہے تو یہ ہمارے چوبیس بھنٹے میں کیسے باڈی پھول گی اتنا باچھاپ جوب کیسے کون کس نے کر دیا تو انہوں نے بتایا کہ جیسے جیسے ڈاکٹر ساتھ نے مجھے بتایا چھت کا مطلب اس نے بتایا کہ انہوں نے ایک اسٹیمیٹ لگایا کہ کئی بار اگر آپ کو کوئی پوسٹ مورٹم نہیں کرنے دے تو اور طریقے ہوتے ہیں جہر کا پتہ لگانے کے کئی بار یہ آنکھ کے اندر کا جو لکوڈ ہوتا اس کو نکالا جاتا ہے باڈی سے آرگن نکال سکتے ہیں چھت کر کے خون اگر ملے تو وہ نکال لیا ساتھ میں کہتے ہیں سپائنل کوڈ میں سپائنل فلوڈ ہوتا کر کے تو کئی بار فلوڈ کو نکالا جاتا ہے جہر کا پتہ لگانے کے لیے تو زہت تار اس کو نکالا جاتا ہے آپ کے نیچے کی سائٹ سے لیکن کئی بار گردل کے پیچھے بھی چھت کر سکتے ہیں تو ایسے کرتے 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 انہوں نے مجھے پانچ سات ریزن دی ایک تو یہ ہو گیا دوسرا یہ کہ بڑا دکھ کی بات ہے کہ ہماری سرکار نے پارلیمنٹ میں دو تین بڑے تگڑے جھوٹ بنے ہیں اس کیس پہ تو میں اس پہ آنگا جھوٹ کے پڑا تو یہ ان کارنوں سے میرے کو لگتا ہے کہ فیملی والے ٹھیک بول رہے ہیں اگر کل کو کچھ کئی بات نئی بات نکل کے آ جائے تو میں اپنے اس ٹینڈ کر دوں گا لیکن ابھی جو اویلیبل ڈیٹا ہے اس کے حساب سے تو وہ فیملی کی بات جو ہے وہ ٹھیک نظر آ رہی ہے کہ ان کو مارا لیا ان کو ان کو یہ نیچرل ڈیٹھ نہیں ہے اس کے بعد میں اگلی چیز جو نکل کے آتی ہے کہ اگر یہ جہر دیکھے مارا گیا ہے تو کس نے مروایا ہوگا تو تین تھیوریاں ہی ٹیبل پہ ہیں چوتھی تھیوری کوئی ٹیبل پہ نہیں ہے کہنے کو لوگ بہت سے تھے کہ پاکستان کی اتنی اوقات نہیں ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری یا سی بھارت پاکستان کی وہاں جا کر سپر پاوار کے جا کے مار دے یہ اتنی اوقات ہماری کسی کے مہنے وہ کوئی بکواس ہے اور پورا ان سے کوئی پاکستان والے کوئی بہت ناکھوش بھی نہیں تھے ان کو میکاسی فیبر میں گیا تھا پورا ایکار تو وہ بیکار کی بات ہے لیکن تین لوگ کا نام لیا جاتا ہے کہ امریکنز نے مار دیا رشیانز کا نام دائے بھائی پٹے نے لیا ہے اور یہ بات بہت ڈسکس ہوئی ہے سٹم پہ کہ رشیانز میں KGB نے مار دیا ان کو CIA نے مار دیا اور تیسرا یہ کہ انٹرنل ہینڈ کہ کسی نے اندر کوئی کنسپسی ہوئی ہے تو اس کے اندر آپ سب سے مشہور جو تھے ہمارے رادانیان جی تھے انہوں نے پارلیمنٹ میں کھل کے بولا تھا کہ ہمارے بن گیا میں تو ایسی رہ گی تو یہ تین تھیوریاں نکل کیا تھی ان تھیوریاں کو میں نے اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں اور امریکن سی آئیے جو ہے وہ بھی راکومنٹ نکالتی دنیا میں کوئی انٹیلیجنس ایجنسی جیتنے راکومنٹ نہیں نکالتی جیتنی امریکن نکالتی انفیکٹ میں 2016 میں امریکن نیشنل آرکیو میں گیا تا مائی لینڈ اندر واشنٹن سے پاس پڑتا ہو تو وہاں پہ کیا تا کی انہوں نے کمرے میں ایک کمپیوٹر روم بھلا کمپیوٹر رکھا ہے cia کیا the property of cia اور وہاں جائیے تو آپ کو آپ کمپیوٹ کر لیں گے پاسپورٹ سنٹی کون ہے میں to ملائی لیٹ دکھانا پڑتا پاسپورٹ دیا and ڈی دیکھنا ملتا ہے وہاں سے کافی ڈاکومنٹس امریکہ سے نکلے ہیں تو پہلا جو یہ ایلیگیشن لگ رہا ہے کہ امریکہ نے مار دیا تو پہلی چیز سمجھنے والی یہ کہ بھارت کے دیش کے لوگوں کو خاص کر کانگریسیوں کو ایک پرانی بیماری ہے کہ یہ ہر چیز میں امریکنز کو بہن تھوکتے ہیں کہ جی پی کے پیچھے سی آئی اے کا ہاتھ تھا انہا ہزارے کے پیچھے سی آئی اے کا ہاتھ ہے بومبے میں جو نائن وہ جو حملہ ہوا ہے چھبیس گئے چھبیس وہ ہمارا جو اٹیک ہوا تھا تاج ہوتل پہ وہ بھی آر ایس ایس نے کروایا اس کے سی آئی اے نے اس کی مدد کی تھی راجی گاندی کو مارنے میں سی آئی اے کا ہاتھ ہے کسی بھائی نے بولا تھا کہ سباش بوس والے کیسے بھی امریکنز کا نام یہ لوگ ٹھوک رہے تھے تو یہ ہمارے دیش میں خاص کر کانگریسیوں کو اور بابوں کا سر بنامت بانیے گا بابوں کو بیماری ہے کہ ہر چیز میں یہ امریکنز ان کا نام بسورت سے ہیں اور سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ ان کے خود کے بچے ہاں بیٹھے ہیں امریکنز ان کا بیٹھ کر کے کہ انہوں نے کیا جلول باتیں ایک ہمارے وہ شنکر ہمارے وہ ہمارے راشپتی تھے ہمارے شنکر دیال شرمہ جی وہ عجیب عجیب تھیوریاں فلوٹ کر رہا ہے بیٹھ کے کہ صاحب یہ تو امریکنز ہمارے پیچھے پڑھ گا رہے ہیں کیوں تمہارے پیچھے کیوں پڑھے گا بھئیہ تمہاری کیا کیا موہ مضبور کی تو یہ عجیب عجیب تھیوریاں فلوٹ کرنا ہے بیٹھ کے یہ تو ہوا یہ تھا کہ یہ اس طرح کی بات ہے تو اس میں یہ بالا بولا کہ امریکہ شاستی جی نیوکلر بوم بنانا چاہتے تھے اس لئے امریکہ نے ان کو مان دیا اور بھا بھا کا مان دیا یہ کہانی بودھی جاتی ہے سر جو ریکارڈ نکل کے آئے ہیں سی آئی اے کے ہائیسٹ لیول کے ریکارڈ آویلیبل ہیں بھارت کے نیوکلر پرائنز کے بارے میں وہاں پہ پہلی بات ہوئیے موٹی موٹی تینچہ چیزیں شاستی جی کے رشتے امریکہ سے اچھے تھے نمبر ایک شاستی جی تاشکن گئے ہیں تو امریکہ نمبر ایسی کو بتا کے ان سے کنسلٹ کر کے گئے تھے شاستی جی کا آخری لیٹر جنہوں نے لکھا ہے انہوں نے تاشکن سے امریکن راشپتی کو لکھا ہے جانسن کو ان کا جانسن وہاں جانے کا واشنٹن میں دو تین مہنے میں جانے کا پلان فکس ہو چکا تھا اس کے کے بعد امریکن راشپتی جانسن کی آپ کو آڈیو ریکارڈنگز بن جائیں گی اس جمانے کی ریکارڈنگ ہوئی ہیں کہ اس نے وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہاں پہ کون جائے راشپتی نے بولا کہ میں جاؤں کی وائس پریجنٹ جائے گا وہ ڈسکشن آپ کو سن کے دکھا تھے کہ لوگ بچارے بڑے سیریس تھے اور وائس پریجنٹ میں گئے کہ یہاں پا رہا تھا لیکن جانسن کو دانے کو تیار کہ میں جاؤں کی تم جاؤں تو نورا نہیں ہمارے ڈسکشن نہیں ہے راشپتی نہیں جائے گا وہ راشپتی جائے گا راشپتی کی میسیس کے نوٹس آویلیبل ہے کہ میں تو انزار کر رہی تھی اس آدمی کے ہانے کا اور اس کو i was going to host him and his wife ہے تو وہ بڑی کلیرلی آپ کو اور سی آئیے کی ریکارڈ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ سی آئیے کا اسسمنٹ یہ تھا کہ شاستی جی نیوکلر مام بنانے کی چک نہیں ہے شاستی جی پڑنے جی کیونکہ پڑنے جی کو جو پہلا سٹوک ہوا تھا پڑنے جی کی حلط ٹھیک نہیں تھی تو پڑنے جی اپنے آخری چار پانچھے مہینوں میں کام نہیں کرتے تھے پورا شاستی جی ریکیوٹ کر رہے تھے تو وہ جمانے میں بھابا نے چٹھی لکھی ہے پڑنے جی کو کہ سب لوگ بولتے ہیں لیکن ہمارا کوئی رادہ بام بنانے کا نہیں ہے تو یہ ساری بات امریکہ ہی اور سی آئی اے کے ریکارڈ میں شاستی جی کی تاریف کی گئی ہے تو وہ اب کی تاریف کر رہے ہیں ان کے مارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کیوں ان کو ماریں گے یہ تو پاگل بنتی کی باتیں تو یہ پوری کہانی کہ سی آئی اے نے مارا یہ یہ کوکن بول سٹوری اس کا کوئی لوجک سرپیاب نہیں ہے بھابا والے پوری انکواری ہو چکی ہے انہوں نے کر لی یہ ٹیلویس نے اور یہ پاگل بنتی کی بات ہے کسی کو مارنا بھی ہوگا یار ایک پورے بوئنگ جہاچ کو گرانا وہ بھی سجزلینڈ کے اوپر یورپ میں جا کر کے کون پاگل ہے یہ کام کرے گا اس کو وہ بھی امریکہ جیسا کنٹری تو بے سرکی باتیں لوگ نا میں اس میں بہت سے جامپل دیں کہ راجیب گاندی کی جب جب ہتیا ہوئی تھی تو ہمارے ہی دیش کے گرہ منٹری نے پبلک سیٹمنٹ دیا پارلیمنٹ میں کیسے امریکہ نے مروا دیا اس کے بعد میں پھر وہ امریکہ میں کانگرس میں لوگوں نے مددہ چھال لیا انہوں نے بھارت کے لوگ کا دماغ کا علاج کیا پاگل پنتی کی باتیں لوگوں نے پارلیمنٹ امریکن کانگرس میں کہ ان کا دماغ ان کا لوگ کا ٹھک آنے میں نہیں ہے اور ہمارے بیروکٹ اسی باتیں کر رہے ہیں جا کر کے جیسے کی مجھے یادا کہ راجیب گاندی کیس میں جہن کمیشن کی ریپورٹ ہے ہمارے کئی فورن منسٹری کے لوگوں نے جا کر کے بولا کہ امریکن کا ہاتھ ہے تم لوگ پاگل ہو کیا کیا چیز ہے بھئی ہے اس نے کہا تم نے مان لیا اس طرح کی انہوں نے ہمارے بیکار کا پبلک کا پیسہ پھوک کر کے انہوں نے کمیشن بنوا دی اور بیکار میں ایسے اتنے سال سے وہ کر رہے آ رہے ہیں تو امریکہ والی تھیوری میں کچھ نہیں ہے کوری بکواہ سے ان کے سب ریکارڈ آویلیبل ہیں وہ بچارے وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ریکارڈ مجھے مل رہا ہے وہ ہنری کسنجر کا اور اس کا تھا رچارڈ نکسن کا وہ نکسن اور وہ کسنجر جو بھارتیوں کو گالی دے رہے تھے ماہ بہن کی اس کے ہونے کے باب جو تو بچارہ کیسنجر بول رہا کیا وہ رشنز نے کچھ نہیں کیا اس کیس کے اندر اس کو بھی ڈاؤٹ نہیں تھا تو امریکنز کا اس میں کچھ ہاتھ نہیں ہے بات نکل کے آتی کہ رشنز کا اس میں کیا کچھ ہاتھ ہو سکتا ہے کہ دائے بھائے پٹیل کا جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تاشکن کی جو میٹنگ ہوئی تھی یہ رشن گورنمنٹ رشن جو سٹیٹ تھا صوبیت رشا ان کی لئے پہلا بگ ٹیکٹ انٹرنیشن کانفرنس تھا اور اگر یہ فیل ہو جاتی تو ان کی ان کی دنیا میں ساری فضیت ان کی ہوتی تو ان کو سیکسس ہونا بہت ضروری تھا اب کیونکہ یہ ہمارے فیور میں نہیں تھا تو ان کو ان کا یہ لگا تھا کہ اگر آج ہم پریشرائز کر کے شاسری کو منوا لیتے ہیں کل کو اگر یہ بھارت میں جا کر کہ اس نے اولٹا سیٹمنٹ دیا یا اس نے تاشکن اکورٹ سے ہاتھ تیچے کھینچ لیا تو ہم فضیں گے تو اس کا یہ تھیوری ہے ان کا بھائے بھائے پٹیل کا کہ رشن نے شاسری کو پریشرائز کیا شاسری جی پریشر میں تھے اس میں ڈسپیوٹ نہیں ہے یہ تو دکھائی دی رہا یہ تو اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سٹینڈ چینج ہوا ہے ہمارے فیور میں نہیں تھا یہ تاشکن اکورٹ لیکن وہ ہی کہہ رہا ہے کہ کیونکہ ان کو یہ رشن کو شہر ڈر رہا ہوگا کہ اگر ہم لوگ ان کو یہاں پریشر میں اپنی کنٹری میں تو ان سے ہم سائن کروا لیتے ہیں لیکن کل کو بھارت میں جا کر کہ یہ اپنا مائنڈ چین کر سکتا ہے لیکن اگر اس کی یہاں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ایک تو یہ بات ختم ہو جائے گی اور دوسرے ہے کہ لوگوں میں اتنی بڑی سمپیتی کی ویو ہوگی کہ لوگ لوگ اگر کسی نے غلط کام کیا ہے پہلی بات تو رشن کے لیے مطلب اپنے گھر میں بلا کے مارنا یہ کون پاگل آدمی کرے گا وہ بھی دنیا وہاں بیٹھا ہوا تھا سر پورا دنیا آدھی گورنمنٹ آف انڈیا وہاں بیٹھی ہوئی ہے ایک فارن کنٹری والے پاگل ہو جائیں کہ اسی باتیں کریں گے اگر کسی کو خبر لگی تو تو یہ اور ان کو مارنا لیکن دوسری پرابلم ایک ہوئی آ رہی ہے کہ اگر میں نے غلط کام کیا ہے تو میں غلط کام کو چھپاؤں گا رشنز نے دو ایسے کام کیا ہے جس کو دیکھے لگتا ہے کہ ان کا اس میں ہاتھ کم سے کم مرنے والے میں نہیں ہے پہلا یہ انہوں نے ان کو شک ہوا تھا انہوں نے پوسٹ موٹم آفر کیا اور ہم لوگوں نے منع کیا ہے پوسٹ موٹم کے لیے رشنز نے آفر کیا تھا یہ اس پہ بھی ایک کیسی کہانی چلتی کہانی یہ ہے کہ جب یہ نینٹین سکسٹی سکس میں یا نینٹین سیونٹی میں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی تھی اس کیس کو لے کرتی سرکار نے ہاتھ کھڑے کر دے کہ ہم انکواری نہیں کر رہیں گے تو ایک محابیت پساد بھارگف جی تھے ممبر آفر پارلیمنٹ کانگرس کے انہوں نے یہ بڑی چیچی باتیں بولی اس میں سے ایک بات یہ جو بولی تھی کہ مجھے خبر لگی ہے بھارگف صاحب نے بولا کہ صاحب ان کو شک ہوا ہے اس لیے انہوں نے آپ کو پوسٹ موٹم کا آفر دیا گیا جیسے اور انہوں نے آپ کو اس لیے پوسٹ موٹم آفر کیا اور اس زمانے میں رشیا میں یہ میں ایڈیشنل آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اس زمانے کی رشیا میں پروٹوکال تھا کہ آدمی کی جان کی قیمت ہو نہ ہو لیکن اگر کوئی مورڈر ہو جائے یا کوئی پویزننگ ہو جائے کچھ ہو جائے اس کی پوری انکواری وہ کرا کرتے ہیں تو ان کے پروٹوکال تو بھارت کے گرہ منٹری نے کھڑا ہو کے بولا کہ نہیں ایسی کوئی آفر ہم کو نہیں بھی سر یہ گھٹنا کے بیس سال بعد ایل پی سنگھ کا نام آپ نے سنا ہوگا لیلن پسات سنگھ آئی ایس بہت جانے مانے ایسے گل سے ایل پی سنگھ صاحب تھے ہمارے ہم سکیٹ تھی وہ بھی تاشکن میں محضور تھی ایل پی سنگھ جی نے اپنی کتاب لکھی نینٹی نینٹیز میں جا کر کے اور جبکہ وہ سرکار کو سپورٹ کروے گلتی سے انہوں نے یہ بات لگ دی کہ ہم کو ریشنز نے پوسٹ موٹم آفر کیا تھا تو ریشنز نے آپ کو پوسٹ موٹم آفر کیا تھا تو انیس سو چھاسٹ میں یا ستر میں ہمارا پارلیمنٹ میں کہہ رہا کہ آفر نہیں ہوا تھا اور یہ it is coming from the horse's mouth it is coming from the you know ایل پی سنگھ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب آ رہا ہے دوسرا یہ ریشنز نے کوکس کو آریسٹ کر رہا ہے 98 میں جا کر کے خبر چھتی ہے پہلے خبر چھتی ہے بریٹش انگریج کے خورو میں انڈیپیڈنٹ لندن میں اور کمال کی بات ہے انڈیپیڈنٹ میں یا ٹائنس لندن میں کوئی خبر چھتی ہے تو انڈیا میں ریپورٹ ہو جاتی ہے لیکن اس نے کس نے اس کو دیکھا نہیں ریپورٹ 98 میں ریپورٹ آئی کہ احمد ستاراو نام کا ایک رشن کک تھا جو وہاں موجود تھا داچہ میں اس نے ایڈمیشن کرا گی ہم کو تو رات کو یہ تین بجے اٹھا کر کے لے گئے تھا یہاں سے رش کے جیبی والے بعد میں اس کی اور ڈیٹیلز نکل کے آ رہی ہیں ڈیٹیل نکل کے آ رہی ہیں رشن میڈیا میں نکل کے آ رہی ہیں کہ تین بجے رات کو ان کو مطلب رات کو شاسی جی کی ڈیت ہوئی ہے تاشکر میں ڈیڑھ بجے تو بھارت میں لگالی جی آدھا گھنٹہ ہم لوگ ان سے آگے ہم لوگ سے پیچھے ہیں وہ لوگ تو اتنا ہی ہے تو رات کو ڈیڑھ دو بجے کے آس پاس ہم ان کی جب ڈیت ہوئی تھی تین بجے اس کو انہوں نے کہا کہ کے جی بی کے ہم کو لوگوں نے پک اپ کر لیا وہاں سے ہم ایک دو لوگوں کو اور ہم کو لے گئے داچہ کے اندر کسی انڈر کونٹ ہم کو بیسمنٹ میں لے گئے اور ایسی انٹریزیشن تھی ہے انہوں نے کہتا کہ جو میرا دوست تھا دوسرا کوک تھا اس کے در کے مارے بال سفید ہوگئے رات ہو رہا جیسے جانجا کہ telling نے سانجا کہ بال سفید ہوگئے مطر ملک کے مارنے missile کی بعد اس کے دکے مارے بال سفید ہو گئے رات ہو رہا اس نے کار جی اس کے در کے مارے بال سفید ہو گئے رات ہو رات گابآت دو اور میں کو تطل��انی کی بیماری ہوگی ہے در کے مارے ابھی تو میں تطلắc ہوں قی ایسی میری ان انٹریزیشن تھی رہے پھر وہ انٹریزیون employee کو KGB نہیں pick up کر سکتی without the permission and knowledge of the Indian embassy in Moscow تو یہ بات تو ہمارے calls آپ کو معلوم ہوگی تمہارا cook تھا KGB نے اس کو میں پورے کے پورے record میں یہ چیک کر رہا تھا میں نے جتنی خوارے پڑی اگر ایک جگہ یہ بھارا سرکار یہ بول دیتی کہ Russians کو doubt تھا انہوں نے inquiry کری ان کو کچھ ہاتھ نہیں لگا تو میں I would have given the clean sheet problem یہ ہے وہ admitty نہیں کر رہے لیکن Russians نے ایسے کیا تھا انہوں نے تو inquiry کری انہوں نے تو KGB بندہ deployer کر دیا انہوں نے interrogate کیا لوگ کو اور یہ محمد جان کے بار بار اس cook کا نام آ رہا تھا کہ اس نے کیا اس نے کیا تو آپ نے کیسے clean sheet ڈے دی اس کو جب اس کو interrogation یا تو اب بھولی کہ KGB نے inquiry کی ہے کچھ نہیں نکلا تو میں بھی سمجھ جاتا لیکن KGB کا آپ نام نہیں رہے اور یہ ہمارا جو TN call جیسا آدمی ہے یہ ایک نمبر کا بتمیز اور موفٹ قسم کا آدمی تھا آپ کو پتا ہوگا بعد میں فارن سیکرٹری بنایا ہے ہمارا تو تب یہ اس جمعانے میں ہمارا ہمارا امبیزر تھا رسیا میں 66 میں اور اس کے ایک پانچ ساتھ مہنے بعد وہ فارن سیکرٹری بن گیا اور یہ بھارت میں ایک لاؤتہ آدمی ہے جو رسیا میں اور امریکا میں دونوں میں امبیزر رہا ہے ہمارا ایسا کوئی بھی وقتی نہیں ہے جو دونوں کنٹری میں امبیزر رہا تو بعد میں اس کو انہوں نے امریکہ بھیج دیا واشنٹن میں امبیزر بن گیا تو بہت جانا مانا نام ہے مو فٹ کسم کا بتم اس قسم کا آدمی جو الٹی سیدھی باتیں سب کی کرتا پھرتا اس نے کبھی چون بھی نہیں کی بھارت میں آتا میں نے وہاں جا کر اور اپنی کتابوں میں جہاں یہ بڑی بڑی باتیں لکھتا ہے الٹی سیدھی باتیں یہ ڈیٹیل دیتا ہے ان ساری اس نے شاستری کے بارے میں صرف دو اولین میرے دی ان کی ماں ڈیت ہوگی ارے بھئی تو وہاں پہ ہمارا مہزر تھا پھرکو ساری باتیں مانم ہوگی کچھ ڈیٹیل دے نا ڈیٹیل تنہیں کچھ دین اس کا مطلب ان کا تو مجھے وہی ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ رشنز نے اگر غلط کام کیا ہوتا تو رشنز کبھی یہ انٹیروگٹ نہیں کرتے ہمارے بندوں کو اور کبھی وہ بھارت کو ہمارے ہی وہ آفر نہیں کرتے ان دو کارنوں سے میں ان کو کم سے کم کلین شٹ دے رہا ہوں کہ ان کا رول نہیں ہے فرکانی آشی کم سے کم اس کیس میں ان کا ہاتھ نہیں ہے نہیں تو وہ چھپاتے اس بات کو کورپ میں ہاتھ ہو سکتا ہے کہ بعد میں انہوں نے چھپا دی ہو لیکن اگر انہوں نے غلط کام کیا تھا تو وہ پوسٹ موٹم کیوں آفر کرتے اگر غلط کام کیا تھا تو وہ کیوں جا کے اپنے کک کو ہمارے کک کو اور یہ بات جھوٹ بول رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں علیہ والاک سیٹمنٹ دے رہی ہے ان کا تو ارادہ تھا نہیں کچھ بھی کرنے کا اب کہانی گھوم پھر کیا آ رہی ہے کہ یہاں پہ تو وہاں لوگ مسیس گاندی کا نام دے رہا تو یہ ہوا یہ ہوا اب وہاں تو ثابت کرنا مشکل ہے کسی کا نام سے یہ ہے کہ یہاں دو تین موٹی موٹی بات ہیں کہ اندرا گاندی جی کے لیشنشپ اچھا نہیں نمبر ایک نمبر دو وہ اندرا جی کو ہٹانا چاہتے تھے تیسرا ان کا بہیور دکھایا تھا ان کی باڈی لائی گی تھی تو ان کی شکل سے دکھایا تھا کہ انہیں کوئی صدمہ نہیں پہنچا تھا لیکن یہ اپنے آپ میں خیال کافی ہے اتنی بڑا لیکش لگا نا ہم بھی پاپ نہیں کریں گے ایک اور نام جو اس پوری کہانی میں نکل کے آتا ہے اس کا نام ہے دھرما تیجا دھرما تیجا جیسے آج کل ہمارے یہ نراب موڈی اور یہ لنڈن میں جو بیٹھا ہوا ہمارا یہ ان سب کا دادہ ہے ان معاملے میں ایک نمبر کا استاد آدمی نمبر اس کے نمبر اس کے بڑے سکینڈل ہوئے تو اس کے سکینڈل امریکہ میں ہوئے پھر وہ اپنی میسیس کو لے کے بہت گمہ فرق کرتا تھا پنڈی جی کی پیسنا آتا تھا کر کے اس کے لئے کے شاسی جی نے اس کو کاٹ دیا جب تک پنڈے جی تھے تو اس کی کافی بڑی چھوڑی بھی تھی یہاں پہ اور اس کو پیسا پوسا بھی لوگوں نے گورنمنٹ نے دیکھے کچھ کمپنیاں کھلوئی ہیں باقی پیسا ڈوگ گیا سارا کا سارا لیکن شاسی جی نے اس کو کاٹا اس پر انکواری ہوگی رہا کروائی تھی تو یہ دھرما تیجا was very close to the گانڈی فیملی اس کو یہ سنجے اور راجیب اس کو دھرما تیجا انکل بہتے تھے وہ کہانی ہے نا کہ سنجے گانڈی جو ہے یہ کونسی بی ایم ڈی وی کونسی کمپنی میں جا کے ٹریننگ لے کہہ رہے ہیں لنڈن سے کی محرودی کھلنے سے پہلے یہ لگوانے والا یہ ہی تھا یہ ان کا گارڈیان تا وہاں پہ یہ دھرما تیجا تو دھرما تیجا was very close to the گانڈی there's no dispute about it available اس کے آگے میں کچھ کنکلوزن میں جب تک آپ ریکارڈ نہیں دیں گے تو اب اس میں پرابلم جو نکل کے آ رہی ہے آج کے سمیے سے وہ یہ آ رہی ہے کہ کرنا یہ چاہیے کہ جو ابھی سرکار بیٹھی ہے بھارہ سرکار اسے چاہیے کہ وہ ریکارڈ پبلک کرے ہمارے لوگ وہاں موجود تھے کم سے کم آر کپور صاحب جو سیکیورٹی انچاز سیپ ادھان منتری کے ان کے سامنے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو آئی کینٹ بلیو کہ آر کپور جب بھارت میں لوٹا ہوگا تو اس نے ڈیٹیل میں ریپورٹ بنا کے دی ہوگی پوری کی کہاں ہیں وہ ریپورٹیں کسی بھی گواہ نے کبھی میڈیا میں سیٹمنٹ نہیں دیا اس کے بعد ان فیکٹ وہ خبریں آ رہی کہ دکٹر صاحب کی تو ڈیتھ ہوگی بڑے عجیب ہوگی طریقے سے رہے ہیں تو اب اس میں جو ارچان آ رہی ہے دو ہزار اٹھارہ میں سوچنا سینٹرل انفرمیشن کمیشن جو ہے اس نے ریکمنڈ کیا تھا کہ ہمارے عبی کے پدھان منتری مودی جی وہ شاستی سے جوڑے سارے پیپر کو کٹھا کریں اور ان کو پبلک کریں میں نے اس کے بعد کوئی ریاکشن نہیں دیکھا گورنمنٹ کا بس کیسے پر تو یہ کہانی وہاں جائے تک گئی ہے اگر شاستی جی کی ڈیتھ ہوتی ہے رشیہ میں سو بیت رشیہ میں اس چند سو بیت رشیہ تاشکر نکال کنٹری تو ان کے گھر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی انہوں نے ریکارڈ بنا کر رکھو گا خاص کر یہ ریکارڈ پکڑ پکڑ تو KGB کے ریکارڈ سب کچھ ہوگا تو ان سے ہمیں ریکارڈ دی جی لیکن ان سے مانگن سے پہلے ہم اپنا دکھائیں پہلے جب ہم اپنا ہی ریکارڈ نہیں دکھا رہے ہیں تو ان کا ریکارڈ کیسے مطلب ہم مان سکتے میرا مان نکال چاہی جس میں جتنے ریکارڈ ہمارے پاس میں آئی بی رو کے پاس ہوں گے اور جو گواہوں کی سٹیٹمنٹ چاہے وہ گرہ منترالے میں ہو اور اگر نہیں ہے تو وہ اپنے آپ پہ بہت سکتے پیلیم ہے جانتبوچ کے چھپا ہے جانتبوچ کے گر بڑی کری ہے تو ان سب کو اکتھا کیا جائے اور ایک وائٹ پیپر نکالا جائے اور اس وائٹ پیپر میں سب ریپورٹر کو پبلک کیا جائے اور پبلک کرنے کے ساتھ آپ جو روسی ہیں اس کے باد ان سے ریکیسٹ کریں بھارت نوارہ دیش کے پدھان منتر جی کی ڈی بھی آپ کے پاس میں کاغ جائے ہم اس کو اپنے دل سے لگائیں گے جو ہوا ہوا اس جمعانے میں جو تھا صورت رشا سے کچھ لے رہے نہیں ہے جو بات ہوگی ہوگی ہم آپ کے دن میں اگر جب اگر پبلک ہوتا ہے تو رشن گورمنٹ سے مان سکتے ہیں کہ وہ ریکار دے تو جب تک یہ آپ کے ریکار بہار نہیں آئیں گے اس case میں کچھ اور ہونا مطلب یہ ڈی ڈی گورنمنٹ جو سوچ آیوگ کے ہیڈ نے ان کو ریکمینڈ کیا کہ آپ سارے ڈاکومنٹ سے اکٹھے کر کے پبلک کو آویلیبل کرا دیں گے بہار 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 ریزن بہار بہار لیکن یہ ہے درشکوں سے بیچ میں اس کے بیچ ارچہ کر لیں گے اور درشکوں سے رو ہے کہ رپیہ اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں جو لوگ سبسکرائب ابھی نہیں کر پائے ہیں وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکون دبا دیں اور ساتھ میں آپ ہماری چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے رپیہ دسکرپشن میں جا کر اور جو لنکس دیے ہوئے ہیں ان پر جا کر آپ ہمارا پترم پشکم سہی اوش کریں پرشن لے لیتے ہیں پہلا پرشن ہے آیوش مریہ کا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سر اتنے کالے داغ ہیں کانگریس کے دامن پہ پھر بھی راہل گاندھی جیسوں کو اتنی بھیڑ اور آن لائن سپورٹ مل جاتا ہے سارے سپورٹر باٹ ہی ہوتے ہیں یہ کیسے سر اور اس کا کیا کوئی اپائے ہے if yes then what سر آپ چاہے تو اس کا اتر دیں برنہ یہ بہت جیادہ رہی تو نیرے ٹھو چینج نہیں ہو ہے نیرے ٹھوڑا بات سوشل میڈیا لیکن نیرے ٹھوڑی چینج ہو رہا نہیں کانگرسزم جو ہے کانگرسزم اور گاندی بکتی تو ماشاءاللہ پوری اپنے چرم سیمہ پہنچ چکے سکتے آر ایم نیواز آپ کو آر ایم جی ہمیں سرشاستی جی کے کچھ کانگریس برس نیوی اس بارے میں ڈینائیل دیا تھا کہ ایسا کچھ اس میں گربڑ ہے کانگریس والے یہ بول کے تال دیتے ہیں ہمیں پرنام دونوں گرو جی کو ہاں تو وہ تو ٹالیں گے لیکن جیسے آپ کو میں نے مہابی پرساد جی کا بتایا ہے یہ جگزیش کڑیش کا نام دیا یہ بھی کانگرس پارٹی کے لوگ تھے جب پارلیمنٹ میں مددہ اچھلا ہے تو ٹی این سنگھ نے مددہ کی پارلیمنٹ جس سنگھ ہمارا میڈیا فنکشن کرتا ہے کی کانگرس کے پاروکتہ نے سیٹمنٹ دیا کوئی سوال پوچھے گا نہیں گلتا اور میڈیا بھی چیز نہیں کرتا اور اوپر بیجی پولے چھپو کے بیٹھے بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے یہ شاسطی یہ شاستی کی پاس میں کانگس کا پروکتہ مجھے کہتا ہے یہ بی جے پی والے جانبوچ کر کے جھوٹی خبریں فلا رہے ہیں شہاستری کے بارے میں اور بھاج پاک کا پروکتہ کہتا ہے کہ یہ بیکار کا اشیو ہے مجھے ہم اس میں انٹرسٹ نہیں ہے تو بھاج پاک والا لوگ اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے لیکن کانگس والے یہ بول رہے ہیں کہ یہ بی جے پی والے کو اشیو کا فلا رہے ہیں تو اس میں تو ان کا ان کو یہ سپورٹ یہی نہیں محمد چرکھاسر ملا نمستے سنجھے جی میمونہ بیگم کے اندرا گانڈی پر کچھ بتائیں انود جی یہ میرا طاپک ہے اور ہمارے آج کے وارتہ لاپ کا بھی ٹاپک نہیں ہے آہ وساند شٹی why can't the current government initiate probe on میترو خین report why can't we probe on the inaction from india government then why still shastviji is being ignored by the government and the historians wasn't the problem you know people have this outpouring of emotion only when some terrorist or some thug is involved you get you have no outpouring of emotion for people like shastviji nothing happens and nobody has raised this demand so bjp is doing nothing about it so what can i say it's the government which has to take a call the central information commission asks them to make things public so they have they're sitting on it they're doing nothing about it what can people like you and me do next mk cia director of planning robert crowley nes saal 1993 me kameriki patrkar gregory douglas ko interview diya aur bataya ki wo cia hi tha jis ne january unit 668 me shastviji and dr homie baaba dhunho ki hathya ki thi anujji sir pa دماغی حالت بھی ٹھیک تھی نہیں تھی وہ اس کو بچارے کو ایزائیمر کی پرابلم ہو چکی تو اس نے بولا تھا نہیں بولا کسی کو پتہ نہیں تیسرا جب اس کا میں نے ٹرانسکرپ پڑھتا ہوں سنجے سر جس کو سمجھ سکتے ہیں سنجے سر روبرٹ کرولی جو آدمی دیریکٹر آپریشنز رہ چکا ہے پلاننگ رہ چکا ہے سی آئیے کے اندر وہ آدمی بھڑاپے میں جا کے اتنی بھدی بھدی گالیاں نہیں دیکھا کوئی انٹیلیجنز کا آدمی ایتنا سینر آدمی آپ کو پاکستان کا بھی نہیں ملے گا یہ بڑے پروفیشنل لوگ ہیں بڑے کولی کام کرتے ہیں وہ اس کی لینگویج ہی نہیں کسی انٹیلیجنز کی آل ہے آدمی کی تو آگے یہ جو گریو ڈگلرس کیا بات کر رہا ہے اس نے انول جنول تھیوریاں فلوٹ کر رکھی ہیں امریکہ میں اس میں ایک تھیوری فلوٹ کی کوئی نازی بڑا جو ان کا گسٹرپو کا جو ہیٹ تھا ہنرک مولر جو مسنگ ہے سیکنڈ ورڈ وار کے بعد سے اس نے یہ تھوڑی فلوٹ کر دی بندے نے کہ ہنرک مولر کو امریکہ نے اپنے پاس لے لیا وہ ہمارے پاس امریکہ میں رہتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا کیا گسٹرپو کے چیف کو امریکہ نے سنکشن دی ہے کہاں سا پروف کہاں پہ آ رہا ہے تو یہ گریو ڈگلرس کی خود بیکار کار دی ہیں عجیب عجیب تھیوریاں فلوٹ کر رہا ہے اور یہ شب اس آدمی کے عمد آگا ہے جو آدمی جندہ نہیں ہے بولنے کے لئے تو یہ کوری بکواس ہے ساو کوئی مینم نہیں ہے سا کچھ اسے جی نیکس Vivek Dayar آمستے سر آنٹ سر lots of respect for your contribution to unearthing these details about شاستر جی do you think that KGB would have done it and has Russia ever shared any official report about this if they what is the clear interest in killing rtm when they were our allies since the beginning they had no interest they offered postpartum which we refused and insofar as sharing information we have never asked them we are not asking them even today so i think the ball lies in our court it doesn't lie in the russian court جو دنیا میں بیٹھ کے ستے انسا کا دنکا بجاتے پہلے وہ تو ستے انسا کو فالک کرے next is ram kapoor رمستے سنجے جی anudji please tell what gumnaami baba said about india's future and india's partition what i can tell you gumnaami baba was very suspicious of the the tashkan record he did not want shati ji to go there he said it's a trap don't go there and it is not in india's interest that's all and he like anybody everybody he had some doubts about shati ji's day all right mk kkya sarkar two secrets two secrets neta ji and shasti ji death mysteries have not been leaked by anyone for so long are indian government officials and ministers really so adept in keeping mum deepak ji deepak ji very very good question read my books who told you there's not been leaked why do you think everybody's talking about them today of course people are talking about in private people who have served at the highest level in the government they talk about it privately so people are discussing what i can tell you is that the reason why the shastri ji case is not touched it will set a very wrong precedent today if you open the shastri file tomorrow you will have to open subhash post file so the problem problem for the government is a larger bigger problem is the subhash post case and when you open the subhash post case it will lead to multiple problems starting with transfer of power and mahatma gandhi brand name and what not so the problem is if you open the shastri case it will go down deep and then yes people have been talking take it from me i have been talking dib to the beat constable to the people so people say privately they don't say 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 that's why the issue is the issue is زمانے میں اتنا لمبا ٹائم ہونے کے باوجود بھی اگر آج کے دن بھی لوگ سباش پوز کی اور شاسطے کی بات کر رہے ہیں اور باقی کی بات نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ان دونوں کیس میں کچھ تو خاص ہوگا جو لوگ پاور میں ہیں ان کے ان کے ہمارے یہ شانپرساد مکر جی کی ریت پر لے کے لے ہے شانپرساد مکر جی کی پارٹی پاور میں ہونے کے باوجود اٹل جی نے کھلا مکھلا بولایا کہ نہرون نے اس کا مروایا تھا اس کے باوجود کوئی 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 نیسٹی گیشن نہیں ہو رہا کچھ کوئی لوگوں میں انٹرسٹ نہیں ہے کچھ نہ کچھ خاص بات ہے کہ سارے دیش کے لوگوں کو آج کے دن بھی بھی سباش بوس میں اور شاسطے میں انٹرسٹ ہے اس کا مطلب ان کیس میں کچھ نہ کچھ ہے اندر تو آپ کو دنواز دیتے ہوئے یہ ہی پر سماؤ کریں گے جہن واندے ماں تنا سر thank you sir سر وہ کشکل